السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وصف الصیب عبد الحمید کاتب کی تحریر مخترات ثانی چوتھی لائن کے بالکل شروع سے دیکھئے سم لم نلبس انعلتنا ببابت تقصر طرف الناظری و تخفی سبول السلام سم لم نلبس پھر ہم نہیں رکے کہ یہ بات پیش آگئی لم نلبس ان یعنی فوراً یہ بات پیش آگئی جیسے وصلنا الى المحطة فلم نلبس حتی جاء القطار فوراً یہ بات پیش آگئی پھر نہیں رکے کہ ہم پر چھا گیا کهرہ علتنا ببابت ببابا کهرہ علی علو چھا جانا تقصر طرف الناظری جو کهرہ دیکھنے والے کی آنکھ کو دیکھنے سے روک رہا تھا تقصر یعنی تمنع وہ نظر کے لیے معنی بن رہا تھا نظر نہیں آ رہا تھا تخفی سبول السلام راستوں کو وہ چھپا دے رہا تھا اور ہم لوگ ایسی زمین پر تھے جو نرم مٹی والی تھی دمیسہ نرم کو کہتے ہیں نرم مٹی والی زمین اخلاق کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے اخلاق فلان دمیسہ فلان کے اخلاق بڑے نرم ہیں یا انہذا العالم دمیس الاخلاق یہ عالم اخلاق کے بڑے نرم ہیں دمیسہ کے وزن پر اشبہ فعیلت ان کے وزن پر اس کا حمزہ اصلی ہے یعنی دمیسہ یدمت سمن نرم ہونا اسی طریقے سے اشبہ یعشبو اس کے معنی گھنہ ہونا اور اس کا صفت مشبہ بنے گا اشبن ایسی زمین جس کے کنارے چاروں جوانی گھنے تھے اشبہ کہتے ہیں گھنے یعنی گھنے درختوں سے بھرے ہوئے تھے اس کے چاروں کنارے مغد قتل فجاج پجن کی جمع فجاج اس کے معنی راستے مغد قتل فجاج یعنی واسعت الفجاج جو زمین وسیع اور کشادہ راستوں والی تھی مملوعت صیدن جس میں شکار بھرا ہوا تھا وہ زمین بھری ہوئی تھی شکار سے یہ صیدن تمیز کہلاتا ہے جیسے یہ مٹکہ بھرا ہوا ہے نبیز سے یا مملوعت ذہبا شکار سے بھری ہوئی تھی یہ زمین من الضبائی یہ بیان ہے شکار کا شکار کس قسم کے تھے تھیرن بھی تھے والسعالب لومڑیاں بھی تھی والعرانب اور خرگوش بھی تھے فَأَدَّانَ الْمَسِيرُ الْا غَوْبَةٍ دُونَهَا مَأْلَفُ الصَّيْدِ چلنے نے سارا یسیر کا مصدر مینی مسیر چلنے نے ہم کو پہنچایا ایک جنگل تک سفر نے ہم کو ایک جنگل تک پہنچایا یعنی چلتے رہے چلتے رہے یہاں تک کہ ایک جنگل تک پہنچ گئے اس کی تعبیر ہے اَدَّانَ الْمَسِيرُ الْا غَوْبَةٍ تو ادَّا علاقے میں نے پہنچانے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں لَقَدْ عَدَّتْكَ جُهُودُكَ الْمُتَتَابِعَةُ وَمُحَاوَلَاتُكَ الْمُسْتَمِرَّةُ إِلَى نَجَاحٍ بَاہِرٍ تمہاری مسلسل کوششوں نے تمہیں ممتاز اور آیاں کامیابی تک پہنچا دیا ایک ایسے جنگل تک پہنچا دیا سفر نے دونہا کہ اس سے پہلے ہی گزر چکا تھا دونہا یعنی قبلہا مَأْلَفُ السَّيْدِ شِكَار کا مقام مَأْلَفُ مقام جہاں شکار انس اور محبت کے ساتھ رہتے ہوں مانوس ہوں مَأْلَفُ یہ ظرف کا سیغہ ہے یعنی مکان الْعُلْفَة یعنی مکان اجتماع السَّيْد وَمُجْتَمَعُ الْوَحْشِ اور وحشی اور جنگلی جانوروں کی جو جگہ تھی اور ان کے جمع ہونے کا مقام تھا وہ پہلے ہی گزر چکا تھا اور نہایت الطلب ہماری طلب کا منتح و مقصود قَدْ جَاوَزْنَا ہم اس مقام سے آگے بڑھ چکے تھے وَنَحْنُ عَلَى سَبِيلِ الطَّلَبِ مُمَعِنُونَ اور ہم تلاش و جستجو کے راستے میں خُسے ہوئے تھے اَمْعَنَا کے معنے بھُسْنَا اِنَّهُ اَمْعَنَا فِي الطَّلَبِ یہ طلب میں بہت اندر تک چلا گیا اِنْحَمَاکَا کے معنے آتے ہیں لَقَدْ اَمْعَنْتَ فِي الطَّلَبِ وَبِكُلِّ حَرَّةٍ جَوْنَةٍ مُتَفَرِّقُونَ اور ہم ہر سیاہ حررے میں پھیلے ہوئے تھے منتشر تھے جو نا سودا حررہ نکیل پتھریلی والی زمین کو کہتے ہیں حررہ جب آگے بڑھ گئے اور شکار پہلے ہی گزر گیا شکار کا مقام تو دوبارہ پلٹے ہم اور وہیں آئے جہاں سے چلے تھے یعنی شکار کیونکہ پیچھے تھا تو پیچھے واپس لوٹ کر آئے اس کے لئے رَجَعَ بِنَ الْعَوْدُ عَلَى الْبَدْئِ پھر الٹے پاؤن لوٹ کر اسی جگہ آئے جہاں شکار تھا رَجَعَ بِنَ الْعَوْدُ عَلَى الْبَدْئِ آپ یہ تعبیر استعمال کر سکتے ہیں دوبارہ آپ آئیں کہیں تو کہیں گے رَجَعَ بِنَ الْعَوْدُ عَلَى الْبَدْئِ رَجَعَنَا عَوْدًا عَلَى الْبَدْئِ ایسے بھی استعمال ہوتا ہے وَقَدْ اِنجَلَتِ الضَّبَابَتُ اِنجَلَا یعنی انکشفا کهرہ چھٹ چکا تھا اس وقت وَمْتَدَّ الْبَصَر نگاہ دور تک پہنچ رہی تھی یعنی دیکھنے کے لئے دور تک اس کی نظر پہنچ رہی تھی وَأَمْكَنَا النَّظَر نظر ممکن ہو گئی تھی اب فَإِذَا نَحْنُ بِرَعْلَةٍ مِّنْ زِبَائٍ تو اچانک دیکھا اذا فجائیہ اچانک کوئی چیز سامنے آئے تو کہیں گے اذا خرجت من بیتی وَجِئتُ الیَا الْمَدْرَسَةِ فَإِذَا بِضُيُوفٍ مِّنَ الْعَرَبٍ قَدْ جَاؤُ فَإِذَا نَحْنُ مِنَنِ دیکھا اچانک ہم لوگوں نے دیکھا کہ حرنیوں کی تکڑی رَعْلَا یعنی جماعت جماعت متفرقہ مختلف حرنیوں کی جماعت ہے وَخِلْفَةِ آرَام خِلْفَةِ بَاقِ مَانْدَا کو کہتے ہیں بقایہ کو اور رِعْم کی جماعت آرام کچھ سفید حرن ہے جو بچھڑ کر رہ گئے ہیں اور پوری جماعت آگے گزر گئی ہے تو کچھ حرن اور کچھ سفید حرن رَعْلَا جَمْعَا اور خِلْفَةِ جماعتun باقِیہ جَرْتَعْنَا آنِسَاتٍ وہ حرن چر رہے ہیں آنِسَاتٍ بے فکر مطمئن ناتٍ مطمئن اور مانوس ہو کر یعنی کوئی ڈر نہیں کوئی خوف نہیں بے فکر چر رہے ہیں قَدْ أَحَالَتْهُنَّ الضَّبَابَتُ عَنْ شَخْصِنَا اور کهرے نے ان کو روک دیا ہے عن شخصینا ہماری طرف نظر کرنے سے شخصہ ہو یعنی ابصرہ ہو ہمیں دیکھنے سے روک دیا ہے وَأَذْهَلَهُنَّا أَنِيقُ الرِّيَاضِ اَنِسْتِمَاعِ حِسِّنَا اور باغات کی خوش خوشحالی اور سرسبز و شادہ بھی انیقی یعنی جمیل یعنی باغات کی خوبصورت فضا نے ان کو غافل کر دی اَذْهَلَهُنَا أَنِي غافل کر دینا یعنی اِسْتِمَاعِ حِسِّنَا اماری آہَتْ سُننے سے بس پھر باقی بات میں انشاءاللہ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَصَلَى اللَّهُ سَلَّمَ وَعَلَى النَّبِيِّ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ اجمعین وَالْحَمْدُ لِلَّهِ